جی آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مسالہ فش اور یہ میری اپنی ریسپی ہے میں نے ٹرائی کی ہے پہلے بھی بہت اچھی بنی ہے تو اگر آپ اس کی ریٹر ریسپی چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک پیج سے لے سکتے ہیں وہاں میں یوٹیوب میں اس کا ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی فیس بک پیج کا تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرپ کومیٹس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے بناتے ہیں دیکھیں ایک کلو فش میں نے لے لی ہے کوئیسی بھی لے لی چیے آپ اپنی پسند کی اور یہ دیکھیں اتنے اتنے اس کے سلائس کروا لی چیے اور یہاں سالا میں دیکھیں نمک اپنے زائکے کے مطابق زیرا اور سکھا دنیا 1 ٹیبل سپون موٹا موٹا پوٹ لی چیے کالی میچ 1 ٹی سپون ریڈ میچی 1 ٹی سپون اور ہلتی ہاٹی سپون موٹا پیسٹ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اور گرم مسالہ 1 ٹی سپون اور لیمن جوس ہاں چاہ سے 5 ٹی سپون چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کو بول نظر آرہا ہوگا اس میں ہم نے فش ڈال دینی ہے اور سب سے پہلے ہم نے فش کو مہینٹ کر کے رکھنا ہے اور اس کو ہم تقریباً 10 گھنٹہ رکھیں گے اگر آپ کو جلدی ہو تو اس کو مسالہ لگا کے آپ اور اس کے بعد بنا لیں تو سب سے پہلے ہم اس میں لیمن جوس ڈالیں گے 4 سے 5 ٹی سپون ڈال لیجیے جتنا اگر آپ زیادہ کھٹا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال لیجیے مجھے خوڑا کھٹا لگتا ہے جب بنانی ہو تھوڑی کھٹی اچھی لگتی ہے تو میں نے 4 سے 5 ٹی سپون ڈالا ہے اور یہ دیکھئے اس میں جو سارے مسالہ آپ کو بتایا ہے یہ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیش مرینیٹ کرنے کے لیے یہ پہلا سٹپ تھا اور اب ہمارا جو دوسرا سٹپ ہے مسالہ فیش کا وہ دیکھئے اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی ہمیں یہ ایک میڈیم سائز کا پیاز اور ایک شملا میرچ میڈیم سائز کی اس طرح کیوبز میں کٹ لیجیے اور تین سبز میرچی اس طرح لونگ کٹ لیجیے سبز دنیا 3 سے 4 ٹی بل سپون ادرکلسن کا پیسٹ 2 ٹی بل سپون زیرہ 1 ٹی سپون سرخ مرچ 1 ٹی سپون اپنے ٹیسٹ کے مطابق فیش میں بھی ہم نے نمک ڈالا ہوا ہے تو زیادہ نہ ہو جائے اور اوائل ہمیں چاہیے ہوگا فرائی کرنے کے لیے فیش کو تو چلیے سب سے پہلے فیش کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے رکھیں ہوئے مرینیٹ کر کے تو ہم اس کو فرائی کریں گے دیکھیں گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر فیش ڈالیں گے اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے اور اسی طرح ہم ساری فیش اس میں لائیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں فیش پکتی ہے اس کو تقریباً اس کو پکنے کے لیے اسی طرح ہم اس کو پرم کریں اس طرح ہم ساری فیش پرم کر لیتے اچی سے گولڈن براؤن کرنی ہم نے پہلے فیش کیا لیتی تو اس کو ہم نے پکا دے اس طرح نکال دیا فرائی کر کے تو آپ دیکھیں ہم نے دوبارہ فرائی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نیکس ہمیں کیا کرنا ہے کھنڈیا لے لیجئے اور اس میں وہی ڈالیں گے ہم نے فیش کو فرائی کیا تھا تقریباً آدھا کپ تو اس کو گرم ہونے دیں گے یہ دیکھیو گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں زیرا جو آپ کو لکھوایا تھا وہ ڈال دیں گے اور گرم ہو چکا ہے ساتھ ہم اس کی ادرک لسن کی پیسٹ ڈال دیں گے اس کیا کرنا ہے ہم نے جو فش مریمت کی تھی تو اس کی پھوری سی جو ماسالا اس کا بچیا ہم ڈال دیں گے اور اس ساتھ ہم نے سیاہ اور سبج مخصیم سوائی تھی وہ ڈال دیں گے اور ان کو ہم نے غلانا نہیں رہے تھوڑا سا ہم نے ان کو پکانا ہے اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے ڈیٹی system کے لئے معصومت ہے ہم نےionenدے کے لئے اچھوٹے جھے گے نمک �رہ اچھوٹس کہ دیکھیں چاہتنے جانے کییں ڈیٹی وہ نے адوانہ بتا بھیکٹس کے لئے thon کمس� obstruction پھش کے لئے ساؤں اچھوٹے فش ہماری پکچکی ہے کیونکہ ہم نے فرائی کی تھی تو پکچکی تھی لیکن بس ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دلتروں سا مسالہ جو ہم نے بنایا رج جائے تو اب ہم نے آرام سے ساری فش اس کے اندر لگائیے ہندیا میں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں نکسیا کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے ساری فش اس کے اندر لگا دی ہے اور اب ہم اس کو تقریباً دو سے تین میٹ کے لیے دھکن دیکھے پکائیں گے تو جب پکچا ہے گے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے اب دکھیبن دو سے تین میٹ ہو چکی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فش کو بڑے آرام سے مسالے کے ساتھ اس طرح اٹھا کے ٹرن کرنی ہے مسالہ اوپر ہو جائے اور فش نیچے ہو جائے اس طرح کر کے دیکھئے ایسے ساری فش کو ہم نے ایسے پلٹ دینا ہے اور شملا ملچ اور پیازوں کا جو مسالہ ہے اس کے ساتھ ہم نے مکس کر دینا ہے ان کو اور ابھی تھوڑی شملا ملچ کچھی ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا اور پکائیں گے ابھی اس کو ہم ڈھکن دے کے اور اکھیں گے اس کو یہ دیکھئے میں نے مکس کر دیا کچھ شملا ملچ اوپر آگئی ہیں کچھ نیچے ہیں اور ساری اچھی طرح ان کا فلیور بھی فش کے اندر رچ جائے گا تو ہم اس کو دو تین میٹ پری رکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں لیکس کیا کرنا ہے یہ دیکھئے اور فش ہماری آلماس پک چکی ہے تو سارس شملا ملچ نہیں پک چکی ہے اس کو اب دوبارہ سو ٹرن کریں گے دوسری سائیڈ پہ پھر دیکھئے ایسے ایسے ہم اس کو ٹرن کریں گے ساری فش کو تو اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کی اوپر اس طرح دنیا چھڑک دیں گے تھوڑا سا اور اگر آپ چاہے تو آپ اس کی اوپر لیمن جوس پیچھے رکھ سکتے ہیں یا لیمن جوس کے سلاسیس کاٹ یا آپ اوپر رکھیں اور ایسے سار کریں تو یہ تیار ہے ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ